نزار قلوب کو منع ورمجلہ فرما رہے تھے جس سے دلوں کی بادگاست محسوس ہو رہے تھی اور اہل محفل اول اب کشاہ تھے ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی گنچہ گل کی رنگین جوانی دیکھی آبار بن کے برس پڑھنے کو جو آیا وعیج آبار بن کے برس پڑھنے کو جو آیا وعیج خم بیترہ خم میں کی سائلانی دیکھی محترم دوستو میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اس دیوہ قار مقرد طرف اٹھ رہی ہیں جس کی سخصیت محتاج تعروف نہیں اور فرمائیں گے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سما سکتی ہے کیونکر حب دنیا کی ہوا دل میں سما سکتی ہے کیونکر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جبکہ نقش حب محب خدا دل میں محمد کی محمد محمد کی محبت دین حق کی شرطی اول ہے اگر ہو اس میں کھامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے محمد کی محبت آن ملت ہے شان ملت ہے محمد کی محبت روحی ملت ہے جان ملت ہے محمد کی محبت کھونی رستوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیای قانون کے رستوں سے بالا ہے محمد کی محبت مطع عالم اجاز سے ہے پیارا محمد کی محمد مطع عالم اجاز سے پیارا پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا میں محترم کو نہایت ہی عدب کے ساتھ دعوات سخان دوں گا کہ محترم آئے اور اپنے عنوان کی وجاہت فرمائے اور ہم سامین کے قلوب کو منور فرمائیں محبت من یهده الله فلا مضل له ومن یزلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَمُوَالٌ افْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْفَوْنَهَا حضرات علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام آج کا عنوان ہے محبتِ رسول تو آئیے سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھ لیں اور اسلام میں اس جذبے کی کتنی اہمیت ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں عربی زبان بہت ہی رچ اور بہت ہی مالدار زبان ہے زیر زبر سے مانا تبدیل ہو جاتا ہے عربی میں حب کا مطلب ہی محبت ہوتا ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں عربی میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے حب گویا کہ محبت کا جو مادہ ہے دھاتو ہے وہ ہے بے اگر زبر دے دیا جائے تو مانا کچھ پیش دے دیا جائے تو مانا کچھ زیر دے دیا جائے تو مانا کچھ تو پہلے خے پر جو زبر ہے اس کا مانا دیکھ لیتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان فرمات رہے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہے ہیں یا بنی انہا انتکم مفقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارضیات او اللہ کہ اے میرے بچے ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یا بنی انہا انتکم مفقال حبت من خردل خردل مانے رائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زمینوں میں ہو آسمانوں میں ہو کسی چٹان میں ہو کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم کا حال ہے اب یہاں دیکھئے حبت من خردل رائی کا دانہ یہاں دانے کے لئے حبہ کلب استعمال ہوا زبر دے دیا گیا تو دانہ اور اگر زیر دے دیا جائے تو محبوب جسے آپ محبت کرتے ہیں مثلا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں عربی میں زیر دے دیا جائے ہے کے اوپر تو بیلویڈ کا معنی ہوتا ہے کیسے اس کو ایک حدیث سے دیکھتے ہیں حدیث حدیث اسلام وعن آئیشة رضی اللہ تعالی عنها ان قریشا اهمهم شان المرأة المخزومیت التي سرقت فقالوا ومن يکلم فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ومن يسترعو عليه الا اصامة بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمه اصامة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفو في حد من حدود اللہ ثم قال فختتب ثم قال انما اہلک الذین قبلكم انہم کانو اذا سرق فیہم شریف ترکوه و اذا سرق فیہم بعیف اقامو علی الحد و ایم اللہ لو ان فاطمت بنت محمد سرقت لقتاتو یدہا رواہ ترمیلی فی کتاب الحدود حضرت امام ترمیلی اس حدیث پاک ترمیلی شریف کے اندر کتاب الحدود کے اندر ایسے علیہ ہیں راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے ترجمہ دیکھئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی یہ بنو مخزوم کونسا قبیلہ معلوم ہے جس کے سپود مشہور جرنل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی قبیلے کی عورت نے چوری کر لی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں چوری کی سزا کتے یدھے ہاتھ کا کار دینا ہے اَسَّارِقُواَ السَّارِقَةُ فَقْتَوَيْدِهُمَا چور اور چورنی کی سزا کتے یدھے ہاتھ کار دیا جائے اب چونکہ اس عورت کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو چکا تھا لہٰذا قرآن حکیم کے قانون کے مطابق شریعت محمدیہ کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کارا جانا تھا لیکن معاملہ ایک بڑے خاندان کی عورت کا تھا اگر اس کا ہاتھ کٹ جاتا تو اس بڑے خاندان کی نہ کٹ جانے کا معاملہ تھا لہذا لیپا پوتی کی کوشش کی جانے لگی کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے سوال یہ تھا کہ اب اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے کون بات کرے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے کہا کہ صرف ایک ہی شخص ہے جو اس معاملے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں کہا کہ کون کہا کہ اسامہ ابن زیر جو اس لیے کہ وہ ہپ و رسول اللہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے سب لوگ آئے کہا کہ جناب آپ جا کر کے اس عورت کی سفارش کیجئے کہ ہاتھ نہ کٹا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فَقَلْنَمُهُ عُسَامَتُ حضرتِ عُسَامَہ نے آپ سے اس سلسلے میں بات چھیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو گئے اور عُسَامَہ ابن زیر کو ڈانٹتے ہوئے کہا اَتَشْفَوْ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ یہ حد یہ قانون یہ سزا میں نے نہیں بنائی ہے یہ اللہ نے بنائی ہے اور تو کون ہوتا ہے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے والا حضرتِ عُسَامَہ در گئے اور وہاں سے چھپ چاپ حصہ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطوہ دیا فَقْتَتَبَ ثُمَّ قَال آپ نے خطوہ دیا اور یہ فرمایا اے سنو اِنَّمَا اُحْلِقَ الَّوِينَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّریف تَرَقُوا جب کوئی بڑا آدمی مالدار آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی غریب آدمی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اقام علی الحد تو اس کو سزا دیتے تھے اس کے اوپر حد جاری کرتے تھے آپ نے ایک اصول بتایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَاتُ يَدْحَا اللہ کی قسم اگر میری لفت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا حد کار دیتا یہ ہے قانون قانون بنانا یہ اصل نہیں ہے اصل ہے قانون کا نفاف قانون نافذ کرنا یہ اصل ہے اور آج پورا ہندوستان چل لہ رہا ہے کہ اصل ہے قانون کا نفاف کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے قانون بنا تو دیا گیا لیکن اصل یہ ہے کہ قانون کا نفاف کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا آدمی ہو یہاں تک کہ اگر میری لفت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا حد کار دیتا وَعَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَاتُ يَدْحَا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا حد کار دیتا یہ ہے انصاف کا مقام اسلام کے اندر چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جس کا شریعت محمد یہ مطالبہ کرتی ہے یہ ہے ایک نکتہ ملا کہ قانون بنانا یہ اصل نہیں ہے اصل ہے اس قانون کا نفاظ اسٹرکلی اس کو نافذ کیا جائے تاکہ کوئی بھی آدمی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دس بار سوچے خدا کے قسم آخری ٹکڑا آبِ ذرنی سے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کار دیتا یہ انصاف کا مقام عدل کا مقام جسٹس کا مقام اسلام کے اندر اور جو ثابت کرنا تھا مجھے وہ یہ کہ اگر زیر دے دیا جائے تو بلویٹ کے مانے میں ہو جاتا محبوب کے مانے حضرتِ اسامہ ہپ و رسول اللہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے لوگوں نے کہا چکی آپ سے نبی محبت کرتے ہیں گوھر فرمائیے نبی آپ سے محبت کرتے ہیں آپ نبی سے بات کیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کی بات مانی جاتی ہے یہ ہے یہ نکتہ ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول ہوئے محبوب اور محبوب کی بات مانی جاتی ہے اسی وجہ سے اسامہ ابن زید جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جن سے محبت کرتے تھے ان کو آگے بہایا گیا اس اعتماد کے ساتھ کہ جس سے کوئی محبت کرتا تو اس کی بات مانتا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو رسول ہوئے محبوب اور محبوب کی بات مانی جاتی ہے یہ مطلب ہوا اس حدیث پاک کا یہ استضلال وہ اسے دعویٰ تو سبی کر رہے ہیں ہمیں رسول سے محبت ہے ہمیں رسول سے محبت ہے سوال یہ ہے کہ محبوب کی ہر عدہ پر ہر بات پر ہر قول و فعل اور تقریر کے اوپر سر تسلیم خم کرتیا جاتا ہے یہ جذبہ کتنا کس کے اندر ہے دیکھ لیا جائے ایک پیمانہ ہے کرائٹیری اندر کہ محبوب کی بات مانی جاتی ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے آپ رسول کی بات مانی یہ ہے اعتقاد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پیش دے دیا جائے تو لب کے معنی ہے لب واللہوین آمنو اشدہم بلللہ سورہ بقرہ کے آئے پیش واللہوین آمنو اشدہم بلللہ مومنین سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حب حب اور حب زبر زیر پیش مانے کیسا چینج ہو گیا کیسا بدل گیا ہم نے اس کے وضاحت کر دی اچھا بھائیے یہ محبت کس کو بولتے ہیں محبت محبت کہتے ہیں دل کے مائلان صحیحہ کہ دل جھک گیا کسی کی طرف ایسے جھک گیا دل ایسے طرف اب کسی کو دیکھ کر کے ایسے جھک گیا اب یہ جو جھکنا ہے یہ اگر اچھا ہے تب تو محبت ہے اور اگر یہ شرط نہ ہو اچھا بھی ہو سکتا برا بھی ہو سکتا that is called عشق مطالبہ شریعت میں محبت کا ہے عشق کا نہیں لہذا محبت رسول تو کہہ سکتے لیکن عشق رسول کی ترقید صحیح نہیں اس لیے کہ دل کے مائلان صحیحہ کا نام محبت ہے یہ شرط عشق میں نہیں دل کا مائلان صحیح بھی ہو سکتا ہے صحیح نہیں بھی ہو سکتا ہے اور مطالبہ محبت کا ہے اور ایک بات یاد رکھیں جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے غور فرمائیے کسی سے کسی کو اگر محبت ہو جائے تو جس سے محبت ہوئی ہے اس کا نفع محبوب کا نفع محبت کا نفع محبوب کا نقصان محبت کا نقصان یہ صحابے کرام کو محبت ہو گئی کس سے ایمان سے ایمان سے محبت ہو گئی آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے تو صحابے کرام کا محبوب کون تھا ایمان بالفاظ دیگر اللہ اور اس کے رسول اب ایمان محبوب ہو گیا اب ایمان کہہ رہا ہے کہ یہ قربانی دو تیار گھر بار چھوڑ دو چھوڑ دیتے بیٹے کی قربانی جائیے قربان کر دیتے مال و دولت کی قربانی جائیے قربان کر دیتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے کسی کو محبت ہو جائے تو محبوب کا نفع محبوب کا نفع محبوب کا نفع محبوب کا نفع صحاب اکرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی فران حقیم نے کہا اللہ حب بائیلے ایمان اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا تمہارے لئے اب ایمان محبوب بن گیا اب ایمان نے جو کچھ کہا سب صحاب اکرام رسول اللہ تعالی علیہ مطمئ نے کیا یہ ہے صحاب اکرام کا خاصہ ان کی خصوصیت ان کی فضیلت کہ ایمان سے محبت ہو گئی تھی یہ ہے ان کی فضیلت صحاب اکرام کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ صحاب اکرام کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی یہ قرآن حقیم بولتا ان اللہ حب بیلے اکرام محبت کہتے ہیں دل کے میلان سیئے محبت کا مطلب بھی معلوم ہو گیا آئیے اب محبت کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ محبت کا فائدہ کیا ہے ایک بلکل فیکا رہے گا اگر اس کے اندر محبت کی شکر نہ ملا دی جائے جی فیکا رہے گا دلیل دلیل یہ حدیث پڑت وَاَنْ عَنَسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی النبی صلی اللہ وَلِهِ صلی اللہ وَلِهِ سَلَاسُم مَن کُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَان مَن کَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِبَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَقْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْقُفْرِ بَعْدَئِمْ اَنْقَضَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَقْرَهُ اَنْ يُقْضَفَ فِي الْنَار رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاکوی سے کتاب الیمان کا دلائے راوی جیسا کہ معلوم حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی تین چیزیں ہوں تو ایمان میٹھا میٹھا لگے گا اور اگر تین چیزیں نہ ہوں تو ایمان بھیکا بھیکا یہی تو ہے گلاب جامن جیسا آئی لائک گلاب جامن گلاب جامن وجد بہن حلاوت الیمان ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا اگر کچھ چیزیں ہوں تو تین چیزیں سب سے پہلی چیز من کان اللہ ورسولہ احب ایلہی مما سواہما اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہو جائیں سب سے زیادہ آدمی محبت کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول سے اگر یہ محبت رسول اور محبت الہی آ گئی تو ایمان کن ذائقہ میٹھا میٹھا لگے گا اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایمان پھیکا پھیکا لگے گا تو ایمان کی مٹھاس کو اگر محسوس کرنا ہے تو محبت ضروری ہے اور ابھی اللہ اور اس کے رسول سے یہ ہے ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور دوسرے کسی بھی آدمی سے محبت کرے تو یہ محبت اللہ کے لئے ہو یہاں بھی محبتی کا معاملہ ہے اور تیسرے یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسے ہی ہو جیسے کہ آدمی آگ میں پودھنے کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے محبت ہو جائے یہاں پوری حدیث کے اندر صرف محبت ہی محبت ہے اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کسی آدمی سے محبت اللہ کے لئے اسلام سے محبت اگر یہ محبتیں پائی جائیں تین چیزوں سے تو آدمی ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا گلاب جامل محسوس ہوگا اور ایک بات اور بولتا ہوں کہ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان سٹرونگ نہیں ہوگا دیکھو جب گاڑی سٹرونگ ہوتا ہے اس کا انجن تو بہت تیزی سے چلتی ہے کہیں بھی اس کو لے جا کر کہ آپ ڈال سکتے ہیں بھوما سکتے ہیں سٹرونگ نہ ہو تو اب یہی ایمان ہے اسی کے وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا اب یہ سٹرونگ نہ ہو تو پتہ نہیں کب جائے گا ایمان لایا کمزور تھا ایمان اگر اسٹرونگ ہے تو جنت میں پہلے چلا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک ہے وَأَن نَبِي حُرِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ وَلَا تَدُخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى تُومِنُوا وَلَا تُومِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَوَلَا عَدُلُّكُمْ عَلَى شَئِنِ اِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْسُسْسَلَامُ بَيْنَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ فِي کِتَابِ الْإِمَانِ حضرت ایمام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک وائے سے ہی مسلم شریف کتاب الْإیمان کرداللہ ہے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان نہ لے آؤ یہ پہلا پوائنٹ ہے یعنی جنت میں جانے کے لئے ایمان ضروری ہے یہ اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى تُومِنُوا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان والے نہ ہو جاؤ اب دیکھئے ایمان یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا اگر یہ ہے تو جنت میں جائے گا اگر نہیں ہے تو نہیں جائے گا اچھا تو تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان نہ آ جائے تمہارے اندر اور وَلَا تُومِنُوا اور تمہارا ایمان سٹرونگ نہیں ہو سکتا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو حتی تحابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کو اسٹرونگ کرنے کے لیے محبت ضروری ہے حتی تحابو اور آپ نے فرمایا کیا ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ استعمال کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے آج یہی محبتیں تو اٹھ گئی ہیں لوگوں کے درمیان سے محبتیں اٹھ گئی ہیں اور اقبال نے بھی بل سچ کہا حوص نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوئے انساء کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبا ہو جا یا اخوت کی زبا ہو جا محبت کا بیان ہو جا تو محبت کی جگہ حوص آ گئی ہے اسی وجہ سے آج دیکھئے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر خلفشار نہ ہو جس کے اندر انتشار نہ ہو جس کے اندر نفور نہ ہو یہ انتشار جانتے ہیں کس وجہ سے ہے محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر محبتیں پیدا ہو جائیں تو پھر یہ انتشار ختم ہو جائے یہ انتشار اس وجہ سے موجود ہے کہ محبتیں ختم ہو گئی ہیں حتی تہا ابو تمہارا ایمانی سٹرونگ نہیں ہو سکتا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور ایک بات بولوں میدانِ محشن میں گرمی ہوگی کی سردی ہوگی کوئی کہہ رہا سردی ہوگی نہیں نا سردی نہیں بہت گرمی ہوگی کدھی گرمی ہوگی بہت ساری حادیث ہیں تائم نہیں بننا سب پڑھتا اپنے اپنے آمال کا مزاوی سب پسینوں میں ہوگے کوئی ڈکھنے تک کوئی پینڈلی تک کوئی گھٹنے تک کوئی کمر تک کوئی سینے تک کوئی گردن تک کوئی موہ تک کوئی سر تک اور کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا اور اُبھر رہا ہوگا تیر رہا ہوگا کتنی گرمی ہوگی اب بتائیے گرمی زیادہ ہو تو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کتنی چیزیں مل جائے تو گرمی سے نجات مل جائے دو چیزیں پانی اور اے سی دو چیزیں مل جائے پانی مل جائے اور اے سی مل جائے اور میدانِ محشر میں پانی بھی ہے مگر ایک جگہ اور اے سی بھی ہے صرف ایک جگہ چلیے اے سی کدھر ہے اور پانی کدھر ہے حدیث دیکھ لیتے حدیث حدیث اسرح وان ابي حازم قال سمعت السحل ابن سعد رضی اللہ وطالعہ سمعت النبی صلی اللہ وآلہ وسلم يقول انا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمع بعده وبدأ ليردن علي اقوام عارف ويعرفونني ثم يحالف بيني وبینهم قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي ایاش وانا محدثم هذا فقال هاکذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعیدن الخدری رضی اللہ وطالعہ لسمعته يزید فيه قال انهم منی فيقال انك لا تدری ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعده ربعه البخاری في كتاب الفتح حضرت امام بخاری رحمه اللہ اس پوری حدیث کو جاک سفحے کو اوپر تھی میں نے پوری رفر کر دی الحمدللہ اس روایت کا حضرت امام بخاری کتاب الفتن کے اندلاء ہے دیکھیں ہمارے صلب کا یہی طریقہ تھا کسی بات کو پروف کرنے کے لیے پوری حدیث پڑھی جائے ثابت کیا جائے اس کو گانے بجانے کا نام تقریر نہیں ہے آئے مائش آئے کرنے کا جی آئے مائش آئے کرنے کا نام تقریر نہیں ہے تو حضرت سال ابن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سب سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا چلیے جناب پانی ایک جگہ ہے کہاں حوض کاؤسر پر اور یہ حوض کاؤسر کس کو ملے گا اللہ نے دنیا ہی نے مسلمانوں کو بتا دیا اِنَّا آتو اِنَا کَاؤسر اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کر دیا ہے کاؤسر وہی حوض کاؤسر ہے خیر کسیر بھی ہے لیکن خیر کسیر میں سب سے آلہ درجہ کے خیر حوض کاؤسر ہے تو اَنَا فَرَةُ قُمَلَ الْحَوض میں حوض کے اوپر پہنچ جاؤں گا سب سے پہلے اب آئیں گے وہاں مَنْ وَرَدَو وہاں آئیں گے اور کون آئیں گے جن کو اِنٹری دی جائے گی اِنٹری دی جائے گی اچھا ایسا بھی ہے گیا ہاں ابھی ثابت کرتا ہوں اسی حدیث میں اِنٹری ملے گی جن کو اِنٹری ملے گی اب یہاں حوض ہے اور اتنے پیالے ہیں جن کی تعداد کے بارے میں آپ کہہ دکھتے ہیں کہ آزوان میں جتنے تارے کوزے رکھے ہوئے اور اِنٹری جن کو ملے ہی وہ آ رہے ہیں حوض کاؤسر پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آنے والوں کو حوض کاؤسر پر آنے والوں کو جان دے رہے ہیں آپ نے فرمایا جو وہاں پہنچ گیا جو پہنچے گا اسی کو پانی ملے گا شرط اور جزا ایک عربی داں یہ سمجھ سکتا ہے کہ شرط اگر مفقود ہو تو مشروط بھی مفقود ہے جو حوض کاؤسر پر وارد ہوگا شریب منہو تو شرط یہ ہے جزا یہ ہے کہ وہ اس سے پیے گا اس کا مطلب کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ جو آئے گا اسی کو اِنٹری ہوگی وہی پانی پیے گا حجہ اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ میں شریب جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا لم یزمہ بادہ ہو ابدا تو اس کو پورے میدان محشر کے وقفے تک پیاس نہیں لگے گی یہ تو ہوا پانی کا معاملہ اچھا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّا قُوَامٌ میں دیکھ رہا ہوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّا قُوَامٌ اور عارفوں میں انہیں پہچان رہا ہوں گا وہ عارفوں نہیں وہ مجھے پہچان رہا ہوں گے لیکن ان کو اِنٹری نہیں دی جائے گی فریسٹے کہیں گے نو انٹری ادھر نہیں جا سکتے تم سمب آئیو آلو بہنیو بہنیو یہ نو انٹری کا بارڈ لگا ہو گا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ بچوں کو ہٹا دیں یہاں سے دشتر کر رہے ہیں بچے سب بچوں کو ہٹا دیں بلکل ہٹا ہو یہاں سے بچوں کو ایک بھی بچہ ہٹا دن رہے چلو اٹ جاؤ ہٹا دو اب پھر سامنے آپ بیٹھا دے رہے باہن سے اٹھا کر دائیں کر دے رہے کہ کچھ لوگ وہاں دکھائی دیں گے میں ان کو پہچان رہا ہوں گا وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے یہ میرا امتی ہے پھر ان کو آنے نہیں دیا جائے گا ان کے لئے نو انٹری کا بارڈ سمب ایو حالو بہنیو بہنیو اے نہیں کہا سکتے اے جانے دو بہت چاس لگی ہے سوڑا وہاں جانے دو پانی پینے گے اے کون تم بلے نبی کا امتی وہ دیکھو پہچان رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے بھئی کیا بات ہے آن دو آن دو آن دو تب فرشتے کہیں گے فَيُقَال اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُوا بَعْدَكَ اے ہمارے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے دیکھو فرشتوں کا بھی یقین یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اِنَّكَ لَا تَدْرِي آپ کو علم نہیں ہے کہ مَا أَحْدَسُوا بَعْدَك کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بھی دتیں ایجاد کر لی تھی اور جیسے میں سنوں گا کہ میرے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی میں بولوں گا سُحُقًا سُحُقًا لِمَمْ بَدَّلَ بَعْدِي ہٹاؤو ہٹاؤو ان کو انہوں نے میرے بعد بدل دیا ایک نکتہ عربی دعالیگوں کے لیے فرشتے یہ کہیں گے مَا أَحْدَسُوا بَعْدَك آپ کے بعد انہوں نے احداث کر لیا تھا احداث کا مطلب دین میں نئی نئی بات ہیں اور نبی عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں میں بولوں گا کہ ہٹاؤ ہٹاؤ جنہوں نے میرا دین بدل دیا بتانا یہ مقصود ہے کہ احداث سے دین کی شکل بدل جائے اسی وجہ لب بدلہ لائے گا مَا أَحْدَسُوا بَعْدَبْ بھی کہا جا سکتا تھا بدلہ کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں بدلہ در حقیقت سنت کا کتاب سنت کا چہرہ مس کر دیتی تبدیل کر دیتی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے چہرہ سوہکن سوہکن مَمْ بدلہ بَعْدِي میرے بعد جنہوں نے شریعت کے اندر تبدیلی کر دیتی چینجنگ کر دیتی ہڑا اور ڈاؤن جو یہ کون لوگ ہوں گے جن کو ہڑا دیا جائے گا بدلہ تی اور وارد کون ہوں گے وارد کون ہوں گے یہ تو بداتی لوگ ہیں جن کو انٹری نہیں ہوگی احداث میں دین کرنے والے ان کو انٹری نہیں ہوگی انٹری کن کو ہوگی آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وارد عبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمْ اِنِّي قَتْ تَرَقُ فِيكُمْ شَيْعَئِن لَنْ تَذِلُوا بَعْدَهُمَا حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الاسرحی میں کتاب الالم کے اندلہ ہیں میں نے پوری روایت مستدرک کی پڑھ دی ہے رامی جیسا تم معلوم حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جب تک تم دونوں ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک چیز ہے اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس حوز کے اوپر آ جائیں بتائیے چلا کہ کتاب سنت کے اوپر سختی سے کار بند رہنے والوں ہی کوئنٹری ہوگی اور یہی حوز اکوزر پر پہنچیں گے اور جن لوگوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کوئنٹری دی جائے ورنہ حدیث کے آخری چکڑے کے کوئی مطلب ہی نہیں بندہ ہے وہ نہیں یہ تفرق کا حقہ یہ ریدہ علیہ الحوز یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوز سے اوپر آ جائیں اس کا مطلب حوز اکوزر سے پانی انہی لوگوں کو ملے گا جو کتاب سنت کے تابند ہے اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا تابند ہے انہی کو انٹری ہوگی اور ظاہر ہے احداث کا احداث کا اپوزٹ معلوم ہو گیا کتاب سنت کا جو اپوزٹ وہی احداث ہے اور احداث سے چھا کیا نکات ہے اللہ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے سمجھاتے ہوئے مزا آ رہا ہے آپ لوگوں کا یہ ایسنس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں تو یہ پانی گرمی میدان محشر میں گرمی لگے تو پانی مل جائے تو سکون اور سایہ میں جائے سایہ کہا ہوگا ایک جگہ ہے سایہ کہا حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال سباقی زلهم اللہ فی زلی اوما لا زل الا زل الامام العادل وشعب النشہ بے عبادت اللہ ورجل قلبہ مولکم بالمسجد ورجلان تحابہ فی اللہ استمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعات ہوئی مرات زاد منصب ورجل تصدق بصدقت فاقفہ حتی اللہ تعالی عنہ ورجل ذکراللہ خالیا رواہ مسلم فی کتاب الزکاة حضرت امام مسلم صدی ستا کوئیسے ہی کتاب الزکاة کے اندلہ رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میدان محشر میں جبکہ بہت زیادہ گرمی ہوگی تو وہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہو کہتے عرش کا سائے اللہ کا سائے مان لیا جا تو کیا عرض ہے اے جو ہاتھ ہے اس کے پیر ہے اس کے کان ہے اس کے ناک ہے اس کے اب آپ پوچھے گے ہاتھ ہے کیسے معلوم نہیں پیر ہے کیسے معلوم نہیں کان ہے کیسے معلوم نہیں آنکھ ہے ایک بات بل alleviate اللہ اترتا بھی اور چڑھتا بھی ہے اب آپ یہ سوال کریں کہ اگر چڑھتا ہے تو اس کا مطلب عرش پر اس وقت کوئی نہیں ہے اور اگر اترتا ہے تو عرش کھالی ہو جا رہا تو اترتا اور چڑھتا ہے کیا مطلب وہ تو عرش پر مستوی ہے جواب اس کا یہ ہے ہمارے علماء نے کیا پیارا جواب دیا ہے ارے بے اقلو چڑھنا اور اترنا تم نے ایک طریقے کا دیکھا ہے کیسے اب میں یہاں سے اتر جاؤں یہ اترنا ہے اور اوپر سے نیچے سے اوپر آ جاؤں یہ چڑھنا یہی چڑھنا اور اترنا ہم نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے ایک چڑھنا اور اترنا اور جس کا علم ہمیں نہیں ہے اسی طریقے سے چڑھتا اترتا امنہ تہمیہ نے کہا ہے یہ اتنا بڑا آدمی یہی بات کہہ سکتا ہے چھوٹا مڑا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے اللہ میں امنہ تہمیہ علی رحمہ نے فرمایا تم اتنا ہی جانتے ہو کہ چڑھنا اور اترنا ہی سے ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے چڑھنا اور اترنا کسی اور طریقے کا ہوتا ہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے کہ اس کو چڑھنا اور اترنا بولتے ہیں اسے یاد رکھا جائے یہ عقیدے کا مسالہ ہے لہی سے کمیسلی شاہی وہ سمیو البصیر وہ سمیو اور بصیر ہے کان ہے سنتا ہے بصیر ہے دیکھتا ہے آنکھ ہے لیکن لہی سے کمیسلی یہ ہے کمیسلی کوئی شاہی نہیں ساری چیزوں کا اس بات بلا تحتیل بلا تکیف اور بلا تحریف تو سایہ مال لیا جب کیا آ رہے ہیں تو عرش کا سایہ ہو یا اس کا سایہ ہو اور اس سایہ میں سات آدمیوں کو جگہ ملے گی جس میں سے ایک امام عادل ہے انصاف کرنے والا آفیسر انصاف کرنے والا بادشاہ انصاف کرنے والا پنچ اور دوسرے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت میں گزاری ہو ایک بات بولو بوڑھوں کی عبادت کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلویشن نہیں ہے یہاں نوجوانوں کی عبادت ان کی بات کہی جا رہی ہے اللہ بوڑھوں کے سفید بالوں کی بڑی قدر فرماتا ہے بہت قدر فرماتا ہے لیکن چونکہ جمانی کا موسم گزر چکا ہوتا ہے اور نوجوان ابھی جمانی کا موسم میں ہے اور کہتے ہیں کہ جمانی کا موسم بلکل پاگل ہاتھی کی طرح ہوتا ہے کیسے بھی ادھر ادھر سونٹ پھینک دیتا ہے سونٹ پھینک دیتا ہے تو ایسے عالم میں دنیا سے کٹ کر گناہوں سے بچ کر جمانی اللہ کی عبادت میں گزارنا ہی رہی کی ہے بہت بڑے فضیلت کی بات ہے جی چاہتا ہے جونیلیا کا ایک شیر پڑھ دوں آپ کے ساتھوں وہ ہم نے کہیں ایک انگریزی میگزین نکلتا تھا چندہ ماما تو اس میں ہم لوگ ایک ہیڈنگ دیکھتے تھے ٹائم کیفصول وہ ایک کیفصول بناتا تھا ہوائی جائے جیسا اس کے اندر بیٹھ کر وہ پاسٹ میں چلا جاتا تھا ماضی میں ماضی کے اندر کیا جا سکتا ہے جونیلیا نے کہا کیا کہا ہکمِ قاسی ہے کہ ماضی میں رکھا جائے ہمیں حکمِ قاسی ہے اشار وغیرہ سمجھ میں آتے ہیں نا ہکمِ قاسی ہے کہ ماضی میں رکھا جائے ہمیں موسمِ رفتہ رہے عمرِ روا کا موسم ایسا ہو سکتا ہے جا سمجھو 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 پھر ایک کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے سن لینا حکمِ قاسی ہے کہ ماضی میں رکھا جائے ہمیں موسمیں رفتا رہے عمرِ رمہ کا موسم تو آدمی سوچتا ہے کہ میں ماضی میں چلا جاؤں میری جوانی لوٹا ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی پوڑھوں کی عبادتوں کی بھی قدر فرماتا ہے لیکن اس جوان کی جوانی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے اور وہ آدمی تیسرا جس کا دل مجد میں لٹکا ہوا شہو تھے وہ دو لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی دیکھئے محبت کا لفظہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِسْتَمَعَلِهُ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهُ کہ دو آدمیوں نے آپس میں اللہ سے محبت کی اللہ کے لئے محبت کی آپس میں اسی کو اوپر جمع ہوئے اسی پر ہٹے ایک اور دیکھو اس چکڑے پر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اور بھی اللہ کے سائے میں ہوگا ایک عورت ہے جس نے تنہائی میں عورت کیسی ہے انتہائی خوبصورت ہے جمال والی ہے اور پیسے والی بھی ہے امراتوں دات و منصبی و جمال پوسٹ بھی اور جمال بھی ہے اہدا بھی ہے پیسے والی بھی ہے اور دوسرے جمال بہت ہی حسین ہے اور ایسی عورت بلاتی ہے گناہ کرنے کے لئے تو آدمی کیا بولتا ہے عورت خوبصورت بھی ہے اور مال والی بھی ہے اور بلانے والی کون حدیث کے علمانے بلانے والی یہی ہے وَرَجُلُنْ دَعَتْوِ اِمْرَاتٌ دَعَتْو مَنصبی بلانے والی کون عورت اور عورت کیسی ہے خوبصورت عورت کیسی ہے پیسے والی ہے اب آدمی گیا وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو وہ کہتا ہے فَإِنِّيَا خَافَ اللَّهُ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج کہتے ہیں اب یہ جو بچی کا ریپ ہوا گینگ ریپ ہوا اب پورا دیش بھئی سوچ بدلو سوچ بدلو میں کہتا ہوں آج سے چودہ سو سوال پہ نے بتا دیا کہ سوچ بدلتی کیسے ہے سب ہی کہہ رہا سوچ بدلو سوال یہ ہے کہ سوچ کیسے بدلی جائے سوچ کیسے بدلے ٹھیک ہے ہم سوچ بدل لیتے ہیں مردوں کو چاہیے کہ اپنے سوچ بدلے ٹھیک ہے آپ کا کہنا بلکل درست ہے سوچ بدلنی چاہیے عورتوں کے تحیم سوچ بدلنی سوال یہ ہے کہ کسی عورت کے اوپر کوئی آدمی غلط نگاہ نہ ڈالے اس کے ساتھ بفصروقی نہ کرے یہ سوچ بننی چاہیے سوال یہ ہے کہ یہ سوچ کیسے بنے اس کو کوئی نہیں بتا رہا ہے اس کو کوئی نہیں بتا رہا ہے یہاں بتایا گیا دیکھو اس عورت نے بلایا ہے یہاں ریپ نہیں کرنا ہے یہاں اس نے بلایا ہے اور رضا مند بھی ہو لیکن وہ کہتا ہے ان یہ غاب اللہ اس کا مطلب خوف الہی در حقیقت بنیاد ہے سوچ کی چیلنگی اس کو کوئی بولتا ہی نہیں لے جاؤ یا آج لے جاؤ اسی بات کو کہ سوچ بدلو سوچ کیسے بتا لے گی سوچ بدلنے کی بنیاد کیا ہے اس حدیث میں بتایا گیا سوچ بدلے کی کیسے یہ عورت بلا رہی پیسے والی بھی ہے خوبصورت بھی ہے اب بلا بھی رہی ہے کیس بھی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیس کرتی تو بلاتی کیوں کیس کرنے کا ارادہ ہوتا پولیس کو بتانے کا ارادہ ہوتا تو بلاتی کیوں اس کے باوجود وہ کہہ گا انہی خواب اللہ اس کا مطلب خوف الہی وہ چیز ہے جو سوچ کو بدلنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہی محرک ہے وہی محرک خوف الہی اللہ کا خوف اور یہ صرف شریعت محمدیہ ہی نہیں کرے میں نے گیتا کو براہ رہا سکتا اس کے ساتھ سو اشلوک اور اس سے اٹھرا دیپورا کا پورا براہ رہا سنسکر سے پڑھا میری سنسکر بہت اچھی ہے الحمدیلہ بیاکرانڈ اس کا نح گریمر تو اس کا اندر لکھا ہوئے بہت پیاری بات کہی ہے ادھرما بھیبھاوات کرشنا پردشینتی کلیستریہ اسٹریشو دشتاشن وارشنے جائتے ورن سنکرہ جب ادھرم بڑھ جاتا ہے دیکھو دھرم نہیں رہتا دھرم نہیں رہتا ادھرم بھیبھاوات بہت زیادہ بہت زیادہ ادھرم پڑھ جانے سے بھیبھاوات راما راما ادھرم کے پڑھ جانے سے نیکریSHو پردوشت ہو جاتی ہے خاندان کی عورتیں کلستریہ اور استریشو دوشتاشو اگر استری دوشت ہو جائے استریہ اگر خراب ہو جائے تو تو ایرجن جائے کے ورنس انگرا تو پھر دوغلے پن کی پنیات پر جاتی ہے اس کا مطلب یہ میں نے اس لوگ کی شرح میں اتنا ہی کہا ہے کہ اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو ایک فرد خراب ہوتا ہے ایک عورت خراب ہو جائے تو پوری نسل خراب ہو جاتی ہے ادھرما بیبھاوات کرشنا پردوشینتی قلستریہ استریشو دوشتاشو وارشنے جائے تے ورنس انگرا ایسا ہوتا ہے تو ادھرم جب بڑھ جاتا ہے تب ایسا ہوتا ہے دھرم کا پالن کا نظر ہوگی خوف الہی یہ بنیاد ہے سوچ کی چینج فکر کی چینج فکر کی تبدیلی فکر کیسے بدلتی ہے اللہ ہوگا جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اسرح وان الق مرد بن وایل الکنڈی ان ابيه رضی اللہ تعالی عنہ قول ان امرأة خرجت على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضا حاجته منها فساہت فانطلقا ومر بها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل بكذا وكذا ومرت به ایصابة ومرت بیصابة من المهاجرین فقالت ان ذلك الرجل فعل بكذا وكذا فانطلقوا فاخذوا ذلك الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو هذا فاتو به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما امر به ليرجم قال الذي وقع عليها يا رسول اللہ نصاحب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبی فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل اللہ وقال یا ارجموه وقال لقد تابتو وطلو تابہا اہل المدینة لقوبی لمنہم رواح ترمیلی فی کتاب الحدود حضرت امام ترمیلی اس حدیث پاپ کوئی سے کتاب الحدود کے اندلہ ہے رابی جیسا کہ معلوم حضرت القمہ ابن وائل کنڈی اپنے باپ سے روایت کرتے کہ ایک عورت نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لئے نکلے ایک نکتہ تو یہ معلوم ہوا کہ عورتیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے کرتی تھی لہذا روکا نہ جائے خامقا کی بیکار کی تعویلیں نہ کی جائیں کہتے ہیں کہ عورتوں کو مجد میں نہیں جانا چاہیے اچھا میلوں میں جانا چاہیے شاپنگ کرنے کے لئے شاپنگ مالس میں جانا چاہیے بازاروں میں جانا چاہیے مخلوط تقریبات میں جانا چاہیے اس لئے کی سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں جتنے بدکار جتنے بہودہ جن کے لوگوں تھے سب مجدوں میں ہوتے ہیں کیسے سوچ ہے ان لوگوں کو بھی سوچ بدلنے کی طرف یہ جتنے نمازی ہیں سب کے ساتھ بدکار ہیں کیا یہ جو گھوم رہے ہیں بازاروں کے اندر یہ بڑے نیک لوگ ہیں تو بازاروں میں جانے کی عورتوں کو دے دی جائے اور مجدوں میں جانے سے روپ دیا جائے اس لئے کی جتنے خراب لوگ ہوتے ہیں سب مجدوں میں ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا لِلَّهِ تو یہ عورت نماز پڑھنے کے لئے نکلی توریدوس صلاح نماز کا ایرادت اب یہ بیچاری نکلی ایک آدمی نے دیکھا سناٹا ہے چادر ڈال دی اس کے اوپر اور کھیج کر کے لے گیا وہی حال جیسے کی اس بچی کا بچہ رہی ہے کیا وہ بس کے اندر بڑھا لیا اور اس کے بعد وہ آگے لے گئے پتہ نہیں کیا چاہ اس کے ساتھ کیا انہوں نے چادر ڈال دی اور اس عورت تو ایک طرف لے گئے فقط آہا جاتا امینا ریٹ کر دیا انہوں نے اس کا وہ عورت چیخی یہ بھاگ پڑا یہ آدمی فساحت پن تلقا یہ چیخی اور وہ بھاگ پڑا یہ تو بھاگ کیا وہ مر ربیہ رجل نے ایک دوسرے صاحب آگئے وہ مر ربیہ رجل ایک دوسرے صاحب آگئے عورت نے چیخ کر کے کہا انہوں نے ذالی کا رجل فالہ بھی کذا و کذا اس آدمی نے میرے ساتھ احساس کیا اور اتفاق سے ادھر سے مہاجرین کے جماعت گزر رہی تھی عورت نے ان کو دیکھ کر کے کہا یہ آدمی جو جا رہا ہے انہوں نے ذالی کا رجل فالہ بھی کذا و کذا اس آدمی نے میرے ساتھ احساس کیا اس آدمی کو پکڑ کر کے لے آئے جس کے بارے میں اس عورت کو گمانی عطا کیا یہی میرے اوپر واقع ہوا ہے اس نے میرے ساتھ ریپ کیا اس آدمی کو پکڑ کر کے یہ لوگ اس عورت کے پاس لائے وہ کہہ رہے ہیں رہے بھائی میں نہیں ہوں میں تو ابھی آیا ہوں عورت نے کہہ دیا ہاں یہی ہے اس کے پاس لائے فقال اب نام ہوا تھا یہی یہی ہے یہی آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی میں نہیں ہوں یہ کس نے کیا مجھے معلوم ہے وہ عورت کہہ رہے ہیں نام ہوا تھا یہی ہے اب جب عورت نے گواہی دیتی کہ یہی ہے تو نبی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس ان کو لائے گا فاتح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت نے گواہی دیتی کہ یہی ہے اب قانون کا نفاظ ہونا ہے اب اس آدمی کو پکڑ کر لائے گئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نہیں ہوں میں نے اس عورت کے ساتھ کچھ نہیں کیا ایک نکتہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز غلص میں ہوتی تھی نکتہ معلوم ہوا اب بتائیے اس نے ریپ کیا ہوگا تو اس کا چہرہ مرد کا عورت کے کتنے قریب رہا ہوگا لیکن ادھیرہ اتنا تھا کہ یہ عورت اس شخص کو پہچان نہیں پا رہی ہے جب لائے گیا اسے دوسرے ہاتھ میں کو لائے گیا بول دیا اس نے کی یہ ہی ہے بتائیے ادھیرہ کی طرف لیانا فجر کی نماز غلص میں ہونی چاہیے ہے نا موہ ادھیرہ اچھا اب لائے گیا رجم کرنے کے لئے ریپسٹ کی سزا کیا ہے رجم فانسی بھی نہیں رجم رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے کھڑا کر دیا جائے سامنے یا گھاڑ دیا جائے اس کو تھوڑا اور اس کے بعد پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے سنگساری رجم کھلا کر کے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے یہ ریپسٹ کی سزا ہے اسلام کے اندر تاکہ دوسرا آدمی اس طریقے کی حرکت کا ارتکاب نہ کرے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت ہی نہیں دیا اللہ ادھر عورتوں کے بارے میں اس کی عزت کے بارے میں اتنا سخت قانون بنانا درحقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو اسلام نے جو مقام دیا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مقام کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتا اس کی عزت کا پاس اس کی عزت کے لحاظ اتنا کیا گیا کہ اس کے بارے میں اتنا سخت اور ترا قانون بنائے گیا کہ اس کے ساتھ بس سلوک ہی کرنے والے کو ریپ کرنے والے کو کھلا کر کے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے یہ صدا ہے اگر شادی شدائے تو جی یہ کہہ رہے اللہ کے حضور میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ عورت نے کہہ دیا لہذا تمہیں تو سنگسار کیا جائے گا سنگسار کرنے کا حکم دے دیا فرما امرو بھی لیور جم جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے رجم کرنے کے لئے ان کو کھلا کر دیا گیا یہ بیچارے پریشان ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہے کیا ہو رہا ہے تو ان تمام تماشائیوں میں ان تمام لوگوں میں جو رجم کرنے کے لئے جمع تھے وہ شخص بھی تھا جس نے حقیقت میں ریپ کیا ہوا وہ بھی تھا دیکھا کہ غلطی سے میری جگہ میرا ایک دوسرا بھائی مارا جا رہا ہے فوراں کھڑا ہوا قام صاحب اس عورت کے ساتھ ریپ کرنے کے والا کھڑا ہوا فقالا یا رسول اللہ انا صاحب اللہ کے رسول میں نے اس عورت کے ساتھ ریپ کیا دیکھئے یہ ہے خوف الہی خوف الہی بنیاد ہے سوچ اور فکر کی چینجنگا ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمتہ کی آدمی اور یہی معلوم وہ عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے اس لئے کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو پھر ایک ایسے آدمی پر جس نے اس حرم کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کو صدق کیسے دھتا یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے ثابت ہوا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تو ہے کہا اللہ کرس میں میرے یہ بھائی غلطی سے مارا جا رہا تھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کو جاننے والا نہیں تھا اس آدمی نے اپنے آپ کو موت کے لئے کیوں پیش کر دیا بنیاد بتائی جائے خوفِ الٰہی خوفِ آخرت سوچ کی چینجنگ کی بنیاد خوفِ آخرت ہے خوفِ الٰہی سوچ بدلو سوال یہ ہے کہ نیچے چلو سوچ قدلی کیسے جائے خوفِ الٰہی تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا فَذْحَبِ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ جَا اللہ نے تجھا معاف کر دیا نکتہ یہ معلوم ہے کسی عورت کے ساتھ اگر ریپ کیا جائے معصوم ہے اس نے کوئی غلط کی نہیں جی اس کے ساتھ وئی سلوک کیا جائے جو امار ایک عام عورت کے ساتھ سلوک کیا جائے معصوم ہے اس لئے کہ اس کے ارادے کا دخل نہیں ہے یہی نکتہ معلوم ہوا کہ اگر ارادے کا دخل نہ ہو تو سزا نہیں دی جاتی ہے ارادے کا دخل نہیں ہے آپ نے فرمایا ایدھا بھی فقط غفر ہو کیا کیا نکات ہے کیا کیا قوانین ہے میں اگر بیان کرتے میں جوں اسلامی قوانین کو تو آپ حیرت بتا رہ جائیں ایدھا بھی فقط غفر ہو لگے جا تیری کوئی خطا نہیں ہے اس لئے کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آج ایسی عورت جس کے ساتھ ریپ ہو جائیں پورا معاشرہ اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے لگتا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکتہ دیا کہ ایسی عورت اگر معاشرے کے اندر ہے وہ اس عورت کی طرح ہے جو اس سے گناہ کا ارتکاب جس کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے اس کے برابر اِذہا بھی فقط غفر اللہ علیکہ جا اللہ تجھے معاف کر چکا ہے اور وہ جو صاف پھنس گئے تھے جن کو رجل کیا جارہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی پیاری بات کہی وَقَالَ لِلْرَجْلِ قَوْلًا حَسَنَا وہ آدمی جو بیچارے سنگسار کیے جانے والے تھے ان سے بڑی اچھی بات کہی جاؤ کہ بھئی غلطی سے ایسا ہو رہا تھا ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قاضی کو یہ اختیار نہیں غور فرمائیے ایک قانون کہ جج کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی عقل اپنے تجربے اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے بلکہ قاضی فیصلہ کرے گا شہود شاہد گواہوں اور ثبوتوں کے مد نظر تیش نظر جج یہ کہ میں نے قانون کی پوری کتابیں پی ڈالی ہے میں قانون کا عارف میں قانون کا عالم میں جس طرح چاہو فیصلہ کروں نہیں آپ نے قانون کی کتاب پڑھئی ہے مگر آپ کو حق نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی دفعہ کوئی فرد جرم آئے کرنے کی جب تک کہ گواہوں کے بیانات اور تمام ثبوتوں سے جرم ثابت نہ ہو جائے یہ کہتے ہیں تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی تھے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت کی بنیاد پر ایسے آدمی کو جو مجرم نہیں تھا ثبوت کی بنیاد پر اسے رجم کرنے کا حکم دیا لیکن بعد میں پتا چلا کی آدمی مجرم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کو سزا دینے کا شاہستانون ہے کیا اسلام ہے ہرے زدہ رہ جائیں گے اور اس سے کہا جا اللہ پہ جو معاف کر چکا ہے یہ صاحب جو رجم کیے جا رہے تھے ان سے کہا ہرے بھی غلطی ہو رہی تھی ان سے کوئلن خسن ان سے جنہوں نے اقرار کر لیا اقبال جرم کر لیا اقبال جرم انا صاحب ہوا یہ اقبال جرم ہے جنہیں جرم کا اقبال کر لیا اللہ کے رسول نے کہا ارجمو ان کو رجم کر دو رجم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے لَقَتَّابَ تَوْبَهَا لَوْتَابَهَا أَحْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ اگر مدینہ کے تمام گنہگاروں کے اوپر یہ توبہ بانٹ دی جائے تمام کی بخشید ہوئے میں کہتا ہوں کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیوں کیا یہ توبہ اس توبہ کے پیچھے کیا چیز نہیں خوفیلہ ہی ہے یہ بنیاد ہے یہ سوچ اور فکر کو چینج کرنے والی چیز ہے خوفیلہ ہی ہے انہی اقباللہ سے بھی ثابت ہے اور اس حالی سے پاک ثابت ہے چلیے آگے بڑھ تائم کتنا ہوا پائزہ بھی کتنا ہے ابھی پچیز ارے بہت کم ہے تائم بہت کم ہے محبت کا ایک اور فائدہ دیکھو بہت پہری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں محبت کا فائدہ حدیث حدیث ہے وَأَنْ اُمَرَ بْنِ الْخَتَّابِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ اَنَّ رَجُلًا أَلَا اَحَدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبداللہ وكان يلقب حمارا كان اسم عبداللہ وكان يلقب حمارا وكان يضحق النبی صلى الله عليه وسلم وكان النبی صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاوتئ به يوما فأمر بفجلینا فقال رجل من القوم اللهم ملعنه مَا أكثر ما يوتابه حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الحدود کے اندر لائے غور سے سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یہ روایت بخاری شریف کتاب الحدود کی ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحاب تھے ان کا نام عبداللہ کہنا اسمہ عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا اور ان کا لقب گدہ تھا گدے 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 تو ان کو گدہ لقب دے دیا گیا تھا گدہ کہا جاتا وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا لقب حِمَار ان کا ہو گیا تھا ان کی عادت شراب پھی نہیں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار سزا دی تھی سزا دی تھی شراب پینے کی سزا دی تھی کبھی کچھ کوڑے لگوا دی ہے کبھی ڈنڈے اور چپل لے کر کے لوگوں نے کوئی متعین سزا تو آئے نہیں جیسی لوگ یا حاکم چاہے جوتا لے کر کے چپل لے کر کے ڈنڈا لے کر کے گھوم مارا کئی دفعہ ان کے اوپر ہجاری ہوئی پی لیتے تھے کبھی کبھی یہ دیار سے آتی تھے دیار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہساتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کئی بار شراب پینے کے جرم میں سزا دی تھی ایک دفعہ لائے گے ایک دفعہ لائے گے پیے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مارا اس کو تو ان کو کوڑے لگائے کوڑے لگائے ایک آدمی غصے میں آ کر کے جو کئی بار اس کو ٹھوکنے میں وہ بھی تھا کوئی بار کہنے لگا اللہم العنو اللہ اس کو اوپر لانت کر ما اکثر مایوتا بھی کتی دفعہ لائے جاتا ہے پیتا ولایا جاتا ہے ما اکثر مایوتا بھی کتی مرتبہ پیتا ہے کتی مرتبہ لائے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ لا تلعنو اس کو لانت بکرو فواللہ بار اندو خدا کے قسم انہو یحب آپ رسولہ یہ اللہ ان کے رسول سے محبت کرتا ہے شراب پی رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنق کرنے سمنا کر دیا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کو محبت چلیں دیکھیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے کتنی بڑی چیز ہے محبت ایک فائدہ اور بتا دوں جیسے ٹائم ہوگا مجھے بتا دیجئے گا ایک صاحب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے کے لئے چلیے وہ حدیث ہی پڑھ لیتے ہیں سوال کیا تھا جواب کیا تھا اور پھر میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہے حدیث حدیث اس طرح اس حدیث پر کوئیسی کتاب المناقب کے اندرلہ ہے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت آنس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے میں ایک لطیفہ کہا کرتا ہوں اس معاملے میں کہ لوگ سوال کیا کرتے ہیں بڑا عجیب قسم کا سوال کرتے ہیں کچھ علمی سوالات ہوتے ہیں ابھی میرے پاس کچھ علمی سوالات آتا ہے کہ ایک آدمی نماز جنادہ پڑھ رہا ہے اب چار تقبیر ہیں نماز جنادہ میں اب ایک تقبیر چھوٹ گئی اب کیا کرنا سجدے ساؤ تو ہے نہیں سجدے والی نماز تو ہے نہیں کہ سجدے ساؤ کر لے اور چاروں تقبیر ہیں چاروں تقبیر ہیں ارکان ہیں اب کیا کرے جواب دیا گیا اچھا پانچ کہلی تو پھر نماز جنادہ ہوئی کی نہیں بغیرہ بغیرہ تو اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں اب سوچ رہوں گا میں بتاؤں ٹائن نہیں ہے نا پھر بعد میں بتاتا ہوں نا اب وہ کہہ سو وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ ایسا تو بہرحال اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں جو علمی ہوتے ہیں اور ایک طریقے کے سوال کیسا ہوتا ہے ایک مریض صاحب تقریر کر رہتے ہیں جنت کے نعمتوں کے بارے میں اور اس کی آسائشوں کے بارے میں اور کہا تمہارے نے جنت میں وہ تمام چیز ہیں جو تمہارا دل چاہے گا جو دل چاہے گا ملے ایک مہا بیٹھا ہوا تھا آدمی کہا مولی صاحب آپ یہاں رک جاؤ مولی صاحب رک گئے کہا کہ مجھے سوال کرنا ہے کہا کہ ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں جنت میں ساری چیزیں ملیں گی بولے جنت میں حقہ ملیں حقہ پیدا دائے جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں یہ حقہ پیدا تھا یہ سوال بڑا ہے سوال ہے سب کچھ ملے گا اب مولی صاحب نے بھی کیا جواب دیا بولے ہاں حقہ ملے گا لیکن حقے میں کیونکہ آگ کی ضرورت پڑتی ہے جنت میں آگ کوئی نہیں لے رہا جہنم سے لے کر کہ آگ آگ آنا حقہ جلا لے نا تو اب یہ سوال بڑا ہے سوال ہے یہ صاحب جو آ رہے ہیں یہ سوال جو ہے ان کا صحیح نہیں ہے سوال کیسا ہونے چاہیے سوال صحیح ہونے چاہیے تاکہ جواب بھی صحیح ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ یہ دی کہ سوال اگر کوئی غلط کرتا تو پہل سوال کی تصویف فرماتے اب دیکھیں یہ آدمی آ رہا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی فقال مدسا سوال غلط ہے سوال غلط ہے اصلیہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اصلیہ ہے کہ قیامت کے لئے تیرے پاس تیاری کیا ہے یہ دیکھیں نبی کریم یا اللہ اکبر یہ جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسوائے حسنہ ہے اسوائے حسنہ کہ سوال اگر طالب علم کرے تو کیسے سوال کا جواب دیا جائے اور کیسے سوال کا جواب نہ دیا جائے اگر سوال غلط ہے طالب علم کرے تو سوال کو پہلے صحیح دیا جائے اور اس کے بعد جواب دیو پیچروں کے لئے بھی قیزی قیزی باتیں قیزی گئیں ایک پورا قانون ہے اور اگر آپ کو اسکول کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے کالج کے بارے میں پورا پڑھنا ہے تو حضرت خزر اور موسیٰ کا پورا واقعہ پڑھ لیجئے پورے کالج کے اندر کتنے لاز ہونے چاہیے سب کے ساتھ بتا دیا کیا کتاب ہے کیا شریعت ہے سبحان اللہ حق رونا چاہیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کیا کیا دیا ہے اور بہت حسین چیز دیا ہے حسین جانتے ہیں ارے دیکھتے ہیں یادل پسند کر لیں اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث دیکھے حسن ہے نا حسین نہ ہوئے تو بیکار ہے چیز جیز اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے اوپر حسین بات نازل برمائی ہے ہر بات جو نبی نے برمائی اپنی زمان مبارک سے وہ حسین ہے حسن لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کبھائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال یہ نہیں ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کبھائے گی سوال یہ ہے کیا قیامت کے لئے تیرے پاس تیاری کیا ہے اس آدمی نے کلاش ہے اللہ کے رسول نتھنگ میرے پاس کوئی تیاری نہیں قیامت کے لئے لیکن اللہ کے رسول میرے اندر ایک بات ہے میرے پاس ایک چیز ہے کہا کیا قیامت کے لئے تیرے پاس تیاری کے بارے میں میں نے پوچھا تو بولتا ہے نتھنگ لا شئی کچھ نہیں میرے پاس لیکن کیا ہے تیرے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر کہ میرے پاس قیامت کے لئے کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس سے تو محبت کرتا تو اسی کے ساتھ ہوگا مقام محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے اگر نبی سے محبت کرتا تو نبی کے ساتھ ہوگا حضرت ایانس فرماتے ہیں کہ ایمال لانے کے بعد ہمیں کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر ہوئی فما قال آنا سل فما فرحنا بشاین فرحنا بے قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایانس فرماتے ہیں فانا رحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں و ابا بکر نبو بکر سے محبت کرتا ہوں و عمارہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں و ارجو انا کون ماہم بے خنبی یاہم اور میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن انہیں کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں و علم آمل بے مثل عمال اگرچہ میرے عمال نبی کے عامل جیسے نہیں اگر کہ میرے عامل ابو بکر کے عامل جیسے نہیں اگر میرے عامل عمر رضی اللہ تعالیٰ عامل نہیں لیکن چونکہ نبی نے فرما دیا محبت جس کے ساتھ ہوگی اسی کے ساتھ تو ہوگا تو محبت کی وجہ سے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا وارجو ان اکونا معاہم بحبیہہم ویلم عامل بمثل عامل روح البخاری فی کتاب لمناطمی یہ ہے محبت کا فائدہ جی چاہتا ہے ایک اور حدیث پیش کرو حدیث حدیث اس طرح وعن آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رجلن لسریت وکان یقرو لی اصحابی فی صلاتی فیختم بقل ہوا اللہ وحد فلما رجعو ذکرو ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سالوه لی ایش ایسر ذالک فسالوه فقال لئنہ صفات الرحمن وانہ حب وانہ اقرابی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو ان اللہ یحبو رواح البخاری فی کتاب التوحیب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاکو ایسے کتاب التوحیب کے اندلہ راویہ جیسا کہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا لندے کے لیے سریعہ بھیجا تو ایک کمانڈر مقرر کر ریا اب کمانڈر ہی نماز پڑھاتا تھا جیسے خلیفہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا تھا وہ ہی نماز پڑھاتا تھا نبی جب تک تھے آپ ہی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے ایسے ہی کمانڈر جو بنا جیا جاتا کسی لشکر کا وہی نماز پڑھاتا تھا اچھا یہ نماز پڑھاتے تھے ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی رکعت پڑھتے قلو اللہ ضرور پڑھتے تھے جیسے الحمدلہ شریف پڑھ لیا کوئی صورت پڑھ لی قلو اللہ اس کے ذات ملا دیا یا قلو اللہ بغیر ذمہ صورت کے پڑھ لیا کر تو وَقَانَ يَقْرَوْ لِيَسْحَادِ فِي سَرَاتِ فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ اللَّهُ وَحَد قلو اللہ وحید کے اوپر ہی ختم کرتے تھے لوگ سوچنے لگے کلو اللہ کے پیچھے پڑھ گیا ہے قلو اللہ کے پیچھے پڑھ گیا ہے فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ اللَّهُ وَحَد بس پڑھ رہا ہے ختم کر رہا ہے قلو اللہ وحید کو فَلَمَّا رَجَعُ جب لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے دیکھا یہ جو کمانڈر آپ نے بنایا تھا یہ نماز جب پڑھاتا تھا ہر نماز کے اندر قلو اللہ کہا کہ تم لوگوں نے پوچھا نہیں کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے پوچھا نہیں کہا کہ آپ جا کر پوچھ لو لے ایش احسر حضاری ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں لے ایش احسر حضاری وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ہر رکعات کو قلو اللہ کے پیچھے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے کہ پوچھو کہا کہ ہم لوگوں نے تو آنے ہی پوچھا باہر تھے لشکر میں لیکن اب جب آ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہم پوچھنے کے لیے آئیں کہ آپ ہر نماز میں رکعات کو آپ کو لولا پر کیوں ختم کرتے ہو یہ بولو کہا کہ ایک وجہ لینہا صفت الرحمن اس لیے کہ اللہ کی بڑی پیاری صفت بیان کی گئی ہے اس سورہ کریمہ کے اندر مجھے قلو اللہ سے بہت محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جواب دیتے ہیں میں قلو اللہ کے اوپر ہر رکعات کو اس وجہ سے ختم کرتا ہوں کہ مجھے قلو اللہ سے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ انہیں قلو اللہ سے محبت ہے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اخبرو ان اللہ یحبو ان کو جا کر یہ بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا جواب محبت سے دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جس کو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے محبت ہے اس کا مطلب ہمیں جس چیز سے محبت ہوگی اللہ کسی چیز سے محبت کرے یا کسی چیز کو پسند کرے جی ایک حدیث اور پڑھ دوں اب سب ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اب آخری نکتہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے بس وہ حدیث پیش کر کے بعد کو ختم کرتا ہے حدیث حدیث اس طرح مان آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت جاء رجل إلى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ واللہ انکا لأحب إلی من نفسی وانکا لأحب إلی من اہلی واحب إلی من ولدی وانی لا کن فی البيت فا اذکرك فما اصبر حتى آتیك فانزر ایلیك واذا ذكرت موتي وموتك عرفتو انکا اذا دخلت الجنة رفیت مع النبیین معنی اذا دخلت جنة خشیتو اللہ یا عرق فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى نزل جبرائیل بہا دلائی ومن یتعی اللہ والرسول فاولائک مع اللبین آنم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین بحسن اولائک رفیقا ربہ التبرانی فی الموجم الاوسط وقال الالبانی هذا حدیث صحیح حضرت امامالبانی اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں اور اس حدیث کے اوپر لا باس بہی کا بھی کچھ لوگوں نے اوقعا ہے حرج نہیں حدیث بہرحال صحیح تبرانی کی ہے اور موجم الاوسط کے اندر جس کو لائیں راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات کہنا چاہتا ہے بولو کو اللہ انکا لاحب علی من نفسی اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں آہا کیا بات اللہ انکا لاحب علی من نفس میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں ارے نہیں میں اپنے اہل و ایال سے بھی زیادہ بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں بیٹی اور بیٹوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے رسول جب میں گھر میں ہوتا ہوں میں جب گھر کے اندر ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے صبر نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کا دیدار کرنوں یہ محبت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے تو مجھے چین نہیں ملتا جب تک کہ میں آپ کو آ کر کے نہ دیکھ لوں اور آپ کے شہرِ انور کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا لیکن اللہ کے رسول میرے ایک پرابلم ہے کیا کہا کہ جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں مطلب تمام صحابہ کرام کے حقیدہ یاد ہے کہ آپ کو موت آنے آلی لیکن جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرفت تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے کے بعد جب آپ جنت میں چلے جائیں گے روفی تمام نبین تو آپ نبیوں کے ساتھ آلہ درجات کے اوپر اٹھا لیے جائیں گے میں نچلے درجات میں رہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھتا ہوں وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا گھر کے اندر ہوتا ہوں یاد آتی ہے تو آ کر آپ کے پاس آپ کا دیدار کر لیتا ہوں دل کو شکون مل جاتا ہے لیکن جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو آپ آلہ درجات پر چلے جائیں میں نچلے درجات پہنگا تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا دیکھ رہے ہیں کتنی معصوم تمام نا ہے کتنی حسین آرزو ہے اللہ اکبر آرزو کے اوپر قربان ہو جائے کتنی پیاری آرزو ہے اللہ کے رضو میں جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اللہ نے جبرائیل سے کہا میرا نبی خاموش ہے میری طرف سے رسول کے اس صحابی کو جواب دے دو فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى نَزَلَ جِبْرَيْلُ بِحَابِلَ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا تھا یہاں تک کہ جبرائیل یہ آیتِ کریم علیہ کا نازل ہوئے اُمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے کتاب و سنت کا جو پابند ہو نبی کو دیکھے گا ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب وہ جواب دے دیا گیا کہ میں نکلے درجے میں رہوں گا تو آپ کو کیسے دیکھوں گا مجھے درجات میں آ کر کے جواب دے دیا گیا رسول کے اور اللہ کی اطاعت کر جنت کے اندر چُدے اللہ کے رسول کا دیدار تو ہوگا ہی اللہ بھی اپنا دیدار کرائے گا اللہ بھی اپنا دیدار کرائے گا تو پتا یہ چلا کہ سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن محبت کا طریقہ کیا ہے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائیں ہیں تحقیق کر کے صحیح سنت کے ساتھ جو حدیث آ جائے اس کو مان لیجئے اور اسی طریقے سے قرآن حکیم جو بیان کر رہا ہے کتاب و سنت کے اوپر سختی سے جم جائیے اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیے یہ ہے محبت کا طریقہ ونہاں دبان سے صرف محبت 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 رٹے رہیے تو آپ کا حال وہی ہونے والا ہے کیا ایک انگلیش بک میں میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی کی ایک بکرے کو ایک بکرے کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنگل میں شیر ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے پورے جنگل والے اس سے ڈرتے ہیں تو اس نے کیا کیا جا کر کے ایک تختی بنوالی اور اس کو اوپر لکھوا لیا میں شیر ہوں اور بڑے نار سے چلتا تھا آکڑا کرتا اور تختی لٹکائے ہوئے تھا میں شیر ہوں میں شیر ہوں میں شیر ہوں میں شیر ہوں وہ لکھوا کر کے وہ چلتا تھا بہت شیر کی طرح شیر نے دیکھا یہ کون ہے یہ کون ہے دیکھا تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے آئی ام آ لائن آئی ام آ ٹائگر فوراں پکڑ کر کے اس کی گردن مرود دی کوئی کھالی لکھ کر تختی تانگنے سے جس طرح کوئی ٹائگر نہیں ہوتا کوئی لائن نہیں ہو جاتا ایسے ہی زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے محبت کرتا ہوں کوئی محبت رسول نہیں بن جاتا ضرورت ہے کہ آپ شیر بنیں آپ ٹائگر بنیں کہہ دیں جب آپ کتاب و سندق پر عمل کریں گے دب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ توا کر دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آلہ و صحابی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرتی حسنتم وقل عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و اللم تقفل لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرمائے جو کچھ سنا گیا اس کو قبول فرمائے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں بھی عزت اور سرخوی کے ساتھ اور اسلام کے اوپر زندہ رکھ موت آئے تو اسلام اور ایمان کے اوپر اللہ قبر کے عذاب سے بچا میدان محشر کی گرمی اور پریشانیوں سے بچا اللہ حساب کتاب کے جواب کو آسان فرمائے پل سرات پر چلنا آسان فرمائے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت اور اپنے رسول کے محبت سے معمور فرما دے سبحانہ ربکر رب العزت یم مائے سکون و سلام علی المرسلین والحمد اللہ رب العالمین ایک اعلان سمات فرمائیں انشاءاللہ کل اور پرسو کا بھی ایک پروگرام رکھا گیا ہے انشاءاللہ کل جو ہے پیج ٹی بی کے مقارر مولانا سناؤلہ مدنی حفظ اللہ خدا فرمائیں گے اور مولانا جرجی صاحب بھی خدا فرمائیں گے انشاءاللہ کل اور پرسو مولانا جرجی صاحب دونوں دن رہیں گے اور کل جو ہے سائخ سناؤلہ مدنی پیج ٹی بی کے جو مقارر ہیں وہ بھی انشاءاللہ خدا فرمائیں گے آپ سبھی حضرات سے گجاریس ہے کہ آپ لوگ قصیر تعداد میں پہنچ کر اس پرگرام کو کامی بانے کوشش کریں اپنے اولینڈ طرف حضرات سے گجاریس ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کرسی جتنے بھی ہیں سب کو ایک جہاں جمع کر دیں